تحفوظ اے ختم اے نبوبت اور تحفوظ اے حدیث کی ہونے والی کانفرنس کے متعلق پریسوار تھا کرزنکار دی گئے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد عربی کی نبوبت اور سکشہ کی سلامتی کے لیے گامی تی نومبر ککانپور کے رجبی گراؤن پر وشال کانفرنس کا آئیوجن ہونے جا رہا ہے تحفوظ اے ختم اے نبوبت کے ادھیکش مولانا عمین الحق عبداللہ قاسمی نے کیا کہا ہے آئیے سنتے ہیں میرا نام امین الحق عبداللہ ہے میں جمع تلمہ اتر پردیش کا اپاد دیش ہوں آج ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ مسلمان کے ہونے کے لیے اسلام کا ایک بہت بنیادی عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ کو ایک ماننا قرآن پر ایمان لانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا ضروری ہے اسی طرح آپ کو اللہ کا آخری نبی ماننا اور آخری رسول ماننا ضروری ہے اور اس بات کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اب حضور کے بعد قیامت تک کسی طرح کا کوئی نیا نبی نہیں آسکتا اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نیا نبی کی عامت کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے بدقسمتی سے ہمارے دیش میں جب آزادی کی لڑائی چل رہی تھی 1857 کے بعد اس وقت ایک شخص پیدا ہوا پنجاب کے قادیان میں جس کا نام مرزا غلام احمد تھا اس نے نبی ہونے کا کلیم کیا دعویٰ کیا اور انگریزوں کے ساتھ اس نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا جو لوگ دیش کی آزادی کے لیے اپنی قربانیاں پیش کر رہے تھے ان سب کے خلاف اس نے فتوہ جاری کیا تو ایک تو اس نے اپنے نبی ہونے کا کلیم کر کے اسلام دھرم سے غداری کی اسلام کے خلاف گیا وہ اور جو لوگ سوطنتتہ کی لڑائی لڑ رہے تھے ان کے خلاف جا کر اس نے دیش کے ساتھ غداری تھی تو ایسا شخص جو اسلام کا بھی غدار ہے جو دیش کا بھی غدار ہے اس کے ماننے والے بڑی تعداد میں ہمارے دیش میں رہتے ہیں ہمارے یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرنا بند کر دیں اور ایسے لوگ جو ایک ایسے شخص کو فالو کرتے ہیں جو دیش کا غدار رہا ہو جس نے سوطنتتہ سینانیوں کے بارے میں غلط سلط کہا ہو ہماری سرکار کو بھی ان کے خلاف نوٹس لینا چاہیے اس کے لیے ہم تین نومبر کو کانپور کے پریڈ گراؤنڈ میں ایک بہت بڑی کانفرنس کر رہے ہیں جس میں پچیس چھبیس زلو کے ہزاروں لوگ تشریف لا رہے ہیں اور ہماری جمیت المہین کے جو ادھیش ہے مولانا محمود مدنی ان کی ادھیشتہ میں یہ کانفرنس ہوگی اس کے علاوہ دیوبن سے سہارنپور سے ندوہ سے اور الگ الگ جگہوں سے بڑے بڑے اسلامی سکولر آ رہے ہیں ہم آپ کے مادیم سے مسلمانوں سے دیش کی جنتہ سے کانپور کی جنتہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بڑی تعداد میں تین نومبر اتوار کو ہونے والی اس کانفرنس میں پریڈ گراؤنڈ ضرور پہنچیں اور اس کانفرنس کو کامیاب کریں